بلاوے نہیں بھیجے جاتے جنگ سوابی مان میں یودہ خود چل کر آتے ہیں جنگیں میدان میں رویوار پانچ ستمبر کو مظفر نگر مہا پنچائد میں جھٹی لاکھوں کی بھیڑ نے اس بات کو ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے تینوں کرشی کانونوں کے ویروت میں جھٹی اس بھیڑ نے ایک اور بھاجپا سرکار کی نیند دڑا دی ہے وہی نو مہینے سے ڈٹے ہوئے کسانوں کے من میں ایک بار پھر سے امید بھر دی ہے کسان مہا پنچائد پر بات کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر بیہار کی گرامین بینک میں بڑے گھوٹالے کا عاروپ لیکن بینک اور پولس نے درج نہیں کی ایف آئی آر گرامینوں نے بینک پر جڑا تالا مظفر نگر کسان مہا پنچائد میں تیہ ہوا آگے کا ایجنڈا ستائیس کو بھارت بند کا اعلان کسان مہا پنچائد نے سامپردائی راجنیتی کو دی چناؤتی ایک ساتھ گونجے اللہ اکبر اور ہر ہر مہا دیو کنارے اور آخر میں کرونا اپ ڈیٹ دیش میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے 38,948 نئے ماملے چھے مہینے بعد 300 سے کم مریضوں کی موت آج کی بڑی خبر بیہار سے ہے جہاں قطع طور پر ایک بار پھر ایک گرامین بینک میں بڑا گھوٹالا ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے بیہار کے وشالی ظلے میں ستھت اتر بیہار گرامین بینک پر آروپ لگایا جا رہا ہے کہ بینک مینجر اور کیشئر نے مل کر اپنی ہی بینک کے گراہکوں کے خاتوں میں سے پیسے نکال لیے ہیں یہ اماؤنٹ دس کروڑ روپے کے قریب کا بتایا جا رہا ہے اس ماملے میں بینک نے بھی ایک جانچ ٹیم گھٹت کر دی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک بینک میں پولس نے اس ماملے کی شکایت درج نہیں کی ہے ماملہ سامنے آتے ہی بینک کے باہر گراہکوں کی بھیڑ لگ گئی سب اپنی اپنی پاس بک لے کر بینک پہنچ گئے یہ جاننے کے لئے کہ کہیں ان کے خاتے سے بھی پیسے گبن تو نہیں کر دیے گئے ہیں ساہتے کار منشی پریمچن نے اپنے اپنیاز گبن میں لکھا تھا کہ جیون ایک دیر پشت آپ کے سوا اور کیا ہے یہی حالت اس سمیں گرامینوں کا ہے جنہوں نے ایک ایک پائی جوڑ کر بینک میں پیسے جمع کروائے لیکن بینک میں ہی بیٹھے چوروں نے ان کی محنت کی کمائی پار کر دی ہے فیلحال گرامینوں نے بینک پر تعلہ مار دیا ہے اور بینک کے باہر ہی ویروت پردرشن شروع کر دیا ہے فیلحال بینک مینجر اور کیشئر فرار چل رہے ہیں بیہار گرامین بینک میں یہ گبن کا یہ پہلا آروپ نہیں ہے کچھ دنوں سے بیہار میں سلسلہ وار روپ سے گرامین بینکوں میں گبن ہونی کی خبریں آ رہی ہیں دو جون کو بکسر زلے کی گرامین بینک میں گبن کا ایک معاملہ سامنے آیا اس کے بعد آٹھ جون کو نوادہ زلے میں بھی ایک گرامین بینک میں بیانوے لاکھ روپے کا گبن کے معاملہ سامنے آیا تھا اس گھوٹالے کی بھی جانچ پردال ابھی چل رہی ہے اب بات کسان آندولن کی کسان آندولن کے نو مہینے پورے ہونے کے بعد ایک اور نئے آندولن کا جنم ہوا ہے یہ آندولن اب صرف تین کرشی قانونوں کو رد کرانے کی مانگ تک ہی سیمت نہیں ہے اب صرف تین کرشی قانونوں کی ودائی نہیں ہوگی بلکہ ان تین قانونوں کو کسانوں پر لادنے والی سرکار کی ودائی کا من بھی کسانوں نے بنا لیا ہے کسان نیتہ راکش ٹکیت کی مانے تو سال دوہزار بائیس میں کرشی قانون ہی نہیں یوگی موڈی بھی اتر پردیش سے جانے والے ہیں مہا پنچائت میں آئے ایک کسان نے بھی کسانوں کے آگے کے پلان کے بارے میں تھوڑی سی ہنڈ دی ہے بھاچپا کے کندری منتری سنجیو بالیان کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کسان نے کہا کہ اب ہم انہیں بلوں میں بیٹھنے پر مجبور کر دیں گے اتر پردیش کی سڑکوں پر بھی ہریانہ جیسے حال کر دیں گے جہاں کسانوں کے ڈر کے مارے بھاچپا مکھے منتری سے لے کر کوئی بھی نیتہ دوسرا بھاچپا نیتہ اپنا پبلک پروگرام نہیں کر سکتے یعنی تیہ ہے کہ اب لڑائی ڈلی بارڈر پر ہی نہیں یو پی کے اندر بھی لڑی جائے گی اور آمنے سامنے سے لڑی جائے گی سنیوکت کسان مورچہ نے آگے کی رن نیتی کے تحت گوشنا کی ہے کہ کرنال میں ہوئے لاتی چارج کی ویروت میں سات ستمبر کو کرنال میں ہی کسان ویروت پردرشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ سرکار کی لاتھیوں میں کتنا دم باقی ہے اس کے بعد کسان نو اور دس ستمبر کے دن لخنوں میں اکٹھا ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد پندرہ ستمبر کے دن جائپور میں کسان سنست کا آیوجن کیا جائے گا اور ستائیس ستمبر کے دن بھارت بند کیا جائے گا کسان آندولن کی دوسری سب سے بڑی خبر رہی اس کا نعرہ نعرہ محبت کا نعرہ شانتی کا اور نعرہ اس سرکار کو للکار کا بھی آج جب راجنیتک پارٹیاں سامپردائک ایجنڈے پر چپ ہیں وہیں کسان آندولن نے بھاشپا کے سامپردائک ایجنڈے کو مند سے چنوٹی دی ہے کسان نیتاؤں نے بابا ٹکیت کے زمانے کے جس نعرے کو دھرائیا ہے وہ اس دیش کی صدیو پرانی پہچان کو زندہ کرتا ہے پہچان گنگا زمونی تہذیب کی پہچان ہندو مسلم اکتا کی جس مظفر نگر کی دھرتی پر دنگائیوں نے مارو کاٹو کے نعرے لگائے وہیں کسان آندولن نے محبت کے نعرے لگائے ٹکیت نے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ کے آگے نعرہ لگایا اللہ اکبر اور ہر ہر مہادیف مسلمان سمدائے نے بھی اپنے ہندو بھائیوں کے لیے کھانے پینے حلوے کا انتظام رکھا سال 2014 کے بعد جس طرح کی راجنیتی اس دیش میں ہوئی ہے اس موجودہ دور میں ایسی تصویریں ہی نئی امید ہیں اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے تازے آکڑوں کی دیش میں چھ مہینے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب 300 سے کم موتے ہوئی ہیں بیٹے 24 گھنٹے میں کرونا سے 219 مریضوں کی موت ہوئی ہے کیندرسوا سمنترالے کی دوارہ جاری آکڑوں کے انسوار بیٹے 24 گھنٹوں میں کرونا کے 38,948 نئے معاملے درچ کیے گئے ہیں اس پرکار دیش میں کل سنکرمت لوگوں کی سنکیہ بڑھ کر 3,30,27,621 ہو گئی ہے جس میں سے اب تک 4,40,752 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اگر بیٹے 24 گھنٹے میں ہوئی موتوں کے بارے میں ہی بات کریں تو ان 219 موتوں میں سے چہتر مریضوں کی موت کیرل میں ہوئی اور 67 مریضوں کی موت مہاراشترہ میں ہوئی اس بیچ دیش میں کرونا سے 43,903 لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں سواسمنترالے کی تاز جانکاری کے انسوار دیش میں کرونا ویکسین کی اب تک 68 کروڑ 75,41,762 دوست دی جا چکی ہیں جن میں سے 25,23,89 ویکسین کی ڈوز بیٹے 24 گھنٹوں میں دی گئی ہے آج کے ڈیلی راؤنڈ اپ میں بس اتنا ہی ہماری خبروں کو اور وستار سے پڑھنے کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں ہمیں فیس بک, انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فالو کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اس کلک دیکھنے کے لئے شکریہ